اور اس اطلاع دینے والے کو کہتا ہے تب بن لکم آخرت دہر سنو اب تم پر ہمیشہ کی تباہی مسلط کر دی گئی ہے شہادتِ عثمان اس جرم کی وجہ سے اب تم پر حلاقت اور تباہی کو مسلط کر دیا گیا ہے جنگِ جمل کے ایک دن سیدنا علی کہتے ہیں اللہ میں تیری جنام میں خونِ عثمان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں تحقیق عثمان کے قتل کے دن میرے ہاتھ شڑ گئے تھے میں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا تھا لوگ میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اللہ کی قسم علی کی الفاظ پہ غور کرنا اللہ کی قسم مجھے اللہ سے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کو شہید کیا ہے میں نے انکار کر دیا بیعت نہ لی اور یہ روایت صرف سنی کتابوں میں نہیں شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ شہادتِ عثمان کے بعد علی نے بیعت لینے سے انکار کر دیا یہاں پر رکھ کر مجھے ایک سوال کرنے دیجئے یار لوگوں کا کہنا ہے کہ امامت امامت رکن ہے اسلام کا جیسے نماز رکن ہے حج رکن ہے روزہ رکن ہے اس طرح امامت بھی رکن ہے اس رکن کے بغیر اس امامت کے رکن کے بغیر علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا ایمان پورا نہیں ہوتا کہنے والا ایک ذاکر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولي اللہ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ یہ کیا کہا یہ لا الہ الا اللہ یہ میری توحید کی گواہی محمد الرسول اللہ تیری رسالت کی گواہی علی ولي اللہ علی کی ولایت کی گواہی اور جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہ دی جائے نہ میری توحید پوری ہوتی ہے نہ تیری رسالت پوری ہوتی ہے پھر کہتا لوگو جس علی کی ولایت کی گواہی کے بغیر نہ اللہ کی توحید بچے نہ محمد کی رسالت بچے تیری نماز کیسے بچے گی تیرا دین کیسے بچے گا سانو جو آخر ہے کہ جنت علی دنال کس طرح ملنی ہے پیغمبر فرما دے جدہ میرا آج دیراک چوتھے اسمان سے گیا علا باب الجنت مکتوبا لا علہ اللہ محمد رسول اللہ علی والی اللہ تین سطرہ لکھیاں نٹھیاں لا علی اللہ محمد رسول اللہ علی والی اللہ کیا دے خالق توحید تیری ہے رسالت میری ہے علی والی اللہ کا کیا مقصد ہے بے شک توحید میری ہے رسالت تیری ہے لیکن جب تک علی عبد واس planting نہ توحید بچ دی ہے نہ رسالت بچ دی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں آپ کی اس بات کو ایک لمحے کے لیے کہ عیلی کی بلایت ایمان کا رکن ہے تو مجھے سوال کرنے دی جئے لوگ دوڑ رہے ہیں علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور علی جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ مقرر کر لو مجھے شرم آتی ہے اس قوم سے بیعت لوں جس قوم نے عثمان کا خون بہایا ہے اگر یہ ایمانت رکن تھا تو علی اس رکن کا انکار کیوں کر رہے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے واجب تھا نا کوئی مسلمان نماز کا انکار کر سکتا ہے روزے کا انکار کر سکتا ہے حج کا انکار کر سکتا ہے زکاة کا انکار کر سکتا ہے اگر یہ ایمانت علی اللہ کی طرف سے فرض تھا واجب تھا تو بتاؤ جب شہادت عثمان کے بعد لوگ دوڑے تھے علی کی طرف تو علی نے یہ کیوں کہا تھا مجھے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیت لوں جس قوم نے عثمان کو شہید کیا قوم لوٹ گئی اور کہا تم سے بیت لوں کہ ابھی تو عثمان بھی دفن نہیں ہوئے قوم لوٹ گئی اگلے دن پھر آئی تو آپ نے پھر یہی کہا کہ مجھے شرم آتی ہے میں اس قوم سے بیت لوں میں اس قوم کے کرنے پہ جرت نہیں پاتا لوگ پھر تیسری بار بسید ہو کر آئے اور بیت لی انہوں نے مجھے یا امیر المؤمنین کہا سیدنا علی کہتے ہیں انہوں نے مجھے امیر المؤمنین کے نام سے پکارا تو صحیح لیکن یہ خطاب سن کر میرے دل کو چاک کر دیا میں نے کہا خدا یا کچھ بھی ہو تو عثمان کو مجھ سے راضی کر دے کہ میں عثمان کے خون میں شریک نہیں تھا اگر تمہارے عقیدے کے مطابق عثمان میں یہ حق چھینہ تھا تو اس کی شہادت پہ علی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جان چھوٹی میرا حق مجھے ملا بلکہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں اللہ تو عثمان کو مجھ سے راضی کر دے کہ میں عثمان کے خون میں شاہ ملنا تھا سیدنا سب مرا فرماتے ہیں کہ اسلام مضبوط قرے کے اندر بند تھا مگر قتل عثمان سے اس میں ایسا رکھنا پڑ گیا کہ اب قیامت تک دوبارہ بند نہ ہوگا ان کے قتل سے خلافت مدینے سے ایسی نکلی کہ دوبارہ مدینے میں واپس نہ آئے گی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا شہادت عثمان کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کر دیا قاسم بن امیہ نے آپ کی شہادت پہ کچھ یوں کہا لوگو سیدنا عثمان کب شہید ہوئے دلحجہ کے اندر قربانی والے مہینے میں اور قاسم کہہ رہے ہیں لوگو اللہ کی قسم تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قربانی کے دن بہت بری قربانی دی ہے قربانی کے دن بہت بری قربانی دی سیدنا قاب بن مالک نے کہا اللہ اس قوم کو ہلاک کرے اللہ اس قوم کو تباہ کرے جس نے پاک طیب برگسیدہ امام کو قتل کیا وہ کسی گناہ کی یا لودگی کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا اس پہ کوئی دھبا نہیں تھا اس کا کوئی جرم نہیں تھا بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف چھوٹی باتیں بنائی تھی حسان بن ثابت نے فرمایا جو خالص موت کو دیکھنا چاہتا ہو کہ اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو اس کو چاہیے وہ عثمان کے گھر میں جائے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کے پیشانی پر سجدے کے نشان تھے اور وہ تمام رات نماز اور طلاوت میں گزار دیا کرتا تھا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں سیدنا عثمان کی محبت عطا فرمائے زندہ رکھے اسی پر رکھے موت دے تو اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی ہدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ سفر کے دوران فرد نماز پر قصر ہے اور سنت پر قصر ہے یا نہیں سنت پڑھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے جب اللہ نے فرض پر ہی قصر کر دی تو سنت کا معنی تو اپنے آپ ختم ہو گیا جب آپ زہر کے چار کی بجائے دو فرض پڑھیں گے تو سنت اس کے علاوہ ویسے ہی معاف ہے